السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الامین اما بعد محترم ناظرین گزشتہ ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں میں نے ایک ایسا عمل پیش کیا تھا جس کا احتمام کرنے کی وجہ سے ایک انسان پورا دن چوبیس گھنٹہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے آج اس ویڈیو میں دوسرا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کا احتمام کرنے کی وجہ سے ایک انسان اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز کا احتمام کرتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے میں پوری دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص اللہ کی پناہ میں ہوں اللہ کی حفاظت میں ہوں کیا شیطان اس کا کچھ بگار سکتا ہے اس کو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے ہرگز نہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے محلے کی مسجد کا جائزہ لیں اپنے اپنے محلے کی مسجد کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز زہر میں نماز عصر میں نماز مغرب میں نماز عشاء میں پوری مسجد بھری ہوتی ہے پانچ پانچ دت دت صف بارہ بارہ صف پوری 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 کی پوری بھری ہوتی ہے لیکن نماز فجر میں دو سب بھی پوری نہیں ہوتی میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں بعد اب التماس کرتا ہوں اللہ کے واسطے نماز فجر کا احتمام کرو آپ اللہ کی پناہ میں رہو گے اللہ کی حفاظت میں رہو گے شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا اللہ کے واسطے نماز فجر کا احتمام کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے لہا تو ہم سب کو پنج وقتا نمازوں کا احتمام کرنے کی توفیق اطاف فرما بطور خاص نماز فجر کا احتمام کرنے کی توفیق اطاف فرما آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ